بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کرام الیکشن 2024 کا بقیدہ طور پر اعلان ہو چکے ہیں اور ایک شخص کو وزیراعظم بنانے کے لیے کہ جی ان کو ہر صورت میں وزیراعظم بنانا ہے آئین اور قانون کی دچیاں اڑائی جا رہی ہیں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً آپ سمجھ لے کہ 80% کے قریب جو رہنما ہیں ان سب کے کاغذات نامزدگی مصرد کر دیے گئے ہیں جی ہاں یہ ہے لیول پلنگ فیڈ کہیں پر جناب میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں کہ کس کس امیدوار کے قاغذات نامزدگی مصرد ہوئے لیکن ناظرین کرام جس طرح تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اٹھایا جا رہا ہے ناملوم افراد آتے ہیں آج لہور میں ناملوم افراد آئے انہوں نے جو قاغذات نامزدگی جمع کروانے والے امیدوار کے تائید کنندہ اور سیور کپڑوں میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں صرف اور صرف آپ ناظرین جس طرح کا ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور جس طرح کی یہ روایات ڈالی جا رہی ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں پاکستان کے لیے بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی پاکستان کی معشد کے لیے بھی انتہائی خطرناک پوری دنیا میں ہمارا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف ایک شخص کو وزیراعظم بنانے کے لیے اب اس کے اوپر تمام جو میڈیا ہے اس کو بیسے اس کا گلہ گھوٹا ہوا ہے اس کو حکم نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ریپورٹ کر سکے کوئی نہیں ریپورٹ سوشل میڈیا کی برکت سے کچھ نہ کچھ ریپورٹ ہو رہا ہے باقی میڈیا مکمل طور پر بریک آؤٹ ہے کوئی صاحبی نہیں اس کے اوپر بول رہا وہ بڑے بڑے جو چیمپین ہوتے تھے آئین اور خانون کی باتیں کرنے والے وہ اب سب خموش ہیں عدالتیں خموش ہیں قاضی فیضی صاحب بلکل خموش ہیں اب قاضی صاحب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ایک تو کریڈٹ ہونے جاتا ہے کہ انہوں نے انتخابات کا شیڈیول لے لیا تھا لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اب قاضی صاحب اس کے اوپر کیا ردے عمل دیا ہے سارا نظلہ جو ہے وہ قاضی صاحب پر ہی گرنا ہے اور قاضی صاحب آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں نادرین اب آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں سب سے پاکستان طریقین صاحب کے چیئر میں عمران خان صاحب کے کاغذات نامزد کی اینے وان ٹونٹی ٹو لہور سے بھی مصطرد ہو گئے ہیں اسلام آباد سے بھی مصطرد ہو گئے ہیں اور جو میہ والی اینے ایٹی نائن تھا اینے ایٹی نائن اس سے بھی عمران خان صاحب کے کاغذات نامزد کی مصطرد کر دیئے گئے ہیں اور اینے وان ٹونٹی ٹو میں سے جو لطیب خوصہ صاحب کے بیٹے تھے خورم لطیب خوصہ صاحب ان کے کاغذات نامزد کی بھی مصطرد کر دیئے گئے ہیں جی ہے نادرین اس کے بعد ان سیال کورٹ سے عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہے ریانہ امتیازدار صاحبہ ان کے کاغذات نامزد کی بھی مصطرد کر دیئے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ سوشل سیکورٹی کے انہوں نے کوئی پیسے دینے ہیں یعنی وہ پیسے نہیں دیئے تو کاغذات نامزد کی مصطرد کیونکہ خاجہ صاحب کو بھی جتوان ہے ویسے تو وہ جیت نہیں سکتے تو کاغذات نامزد کی مصطرد یعنی دوسرا کھلاڑی دوسری ٹیم آکے کھیلے نہ بس اکیلے ہم ہی کھیلے سنم جوید خان کے کاغذات نامزد کی بھی مصطرد کر دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ این ایک سو بیسے کیونکہ مریم نواز صاحب کو جتان ہے ان کے کاغذات نامزد کی بھی مصطرد کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ این اے ٹونٹی تھری مردان سے علی محمد خان پاکستان دریگر انصاف کے سینئر رہنمہ ان کے کاغذات نامزد کی بھی مصطرد شاہ محمود قریشی صاحب زین قریشی صاحب اور مہر مانو قریشی صاحب ملتان سے بھی دونوں حلقوں سے این اے وان فیفٹی اور این اے وان فیفٹی وان سے بھی مصطرد اور تھرپار کر جو ہے این اے دو سو تریسٹ این اے دو سو پندرہ وہاں سے بھی کاغذات نامزد کی مصطرد کر دیئے گئے ہیں کاسم خان سوری صاحب کا ڈپٹی سپیکر پاکستان دریگر صاحب کے سینئر انمہ کوئٹا سے این اے ٹو سکس تھری یہاں سے ان کے بھی کاغذات نامزد کی مصطرد کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب ان کے بھی کاغذات نامزد کی مصطرد کر دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب لاہور سے جو کہ نواشری صاحب کے مقابلے میں تھی ان کے کاغذات نامزد کی بھی مصطرد کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ ذلقی بخاری کے اٹک میں سے کاغذات نامزد کی مصطرد کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ شہرام ترکی پاکستان در ایک انصاف کے سینئر رہنما ان کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کر دیا گیا ہے مراد صحیح صاحب کے سوات میں سے دو حلقوں میں سے این اے فور اور این اے فائی میں سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا تھے ان کے بھی دونوں حلقوں میں سے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا گیا ہے آزم خان سواتی ان کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بھی مسترد کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو اینے سیالکورٹ ہے خاص طور پر شہر یار افریدی صاحب شہر افریدی کے بھی کاغذات نامزد کی کوہارٹ میں سے انہوں نے جمع کروایا تھے اینے تھرٹی فائیب سے شہر یار افریدی صاحب کے بھی کاغذات نامزد کی مصرد کر دیئے گیا ہے سیالکورٹ سے جو ہے علی اسجد ملی اینے سیونٹی تھری یہ جو سیدہ نوشین افتخار والا حلقہ ہے وہاں سے جو پاکستان دریکن صاحب کے رہنماء تھے ان کے بھی کاغذات نامزد کی مصرد کر دیئے گیا ہے اور ایک اور جو پسرور کا تھا اینے سیونٹی ٹو پسرور شہر ہے اس سے ملیقہ جو دیا آتا ہے ان پر مصرد جو حلقہ ہے وہاں سے جو پاکستان دریکن صاحب کے رہنماء غلام عباس تھے ان کے کاغذات نامزد کی مصرد کر دیئے گیا ہے خانے وال سے این اے ون فورٹی سیمن یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل اکرم خان نیازی اور ان کے ساتھ جو ان کے چودری خالد انہائی صاحب جو کہ ایم پی اے کے الیکشن لڑے تھے ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسرد کر دیے گیا ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگوں کی کاغذات نامزدگی مسرد کر دیے گیا ہے اب یہ عدالتوں کا بھی امتحان ہے کہ کس طرح وہ اس کو جو ہے الیکشن کو فری این فیر بناتی ہے فیلال تو لیور پلینگ فیلڈ ہے انہیں صرف فیلڈی فیلڈ ہے اور وہ بھی صرف نواز شریف صاحب کے لیے ہے اور انہی کو وزیراعظم بنانا ہے باقی تو کسی جماعت کو بھی جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان جس کا کام تھا کہ فری این فیر الیکشن کروانا وہ بقیدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک پارٹی بنا ہوا ہے اور اس نے جناب آج جو بلے کا نشان پشابر آئی کورٹ نے دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر انہوں نے انٹرا کوٹ اپیل دائر کر دی ہے اور ایک تو پشابر آئی کورٹ نے اسے نون جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو سماعت بھی جلدی کی جائے اور اس کے دو رکنی بینچ بنا کے اس کی جلدی سماعت کی جائے چھوٹیاں بے شک ہیں چھوٹیاں کے دوران بھی اس کو سماعت کیا جائے اور اس کی سماعت جلدی کی جائے اس کے علاوہ جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس نے یہ بھی استعداء کیے کہ جو ہمارا فیصل ہے بلے کے نشان نہ دینے والا وہ بھی جو ہے اس کو آپ یعنی جو آپ نے ختم کیا ہے بلے کا نشان نہیں ہے وہ بھی واپس لیا جائے ناظرین بڑے بڑے قانوندان اتضا عزیزن صاحب اور بھی بہت سے قانوندان یہ کہہ رہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا تو یہ کام ہی نہیں ہوتا کہ وہ بقیدہ پارٹی بن کے کسی پارٹی کے خلاف جائے لیکن یہاں پر ایسا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن پاکستان مکمل طور پر ایک پارٹی بنا ہوا ہے اور جناب وہ پاکستان دریقے انصاف کا کوئی بھی رکن ہے کوئی بھی ویصل ہے پاکستان دریقے انصاف کے طور پر کر رہا ہے وہ پوری باقی دوسری ساری جماعتوں کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہے لیکن اس طرح کا الیکشن نہ تو کسی نے قبول کرنا ہے نہ پوری دوسری اور نواز شریف صاحب جیت بھی جائیں گے تو ایسے الیکشن کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا نہ آئیں ایسی جیت پر بندہ کبھی مطمن ہو سکتا ہے شرمینگی اور زلط نواز شریف صاحب کا مقدر ہے اور وہ بھی آپ دیکھیں گے جب یہ الیکشن آگے یہ وزیراعظم بن جائیں گے تو انہوں نے پھر وہی طریقہ کرنا جو پہلے یہ کرتے رہے اور زیادہ دیر انہوں نے بھی نہیں چل سکتا آج یہ جس طرح کی روایت یہ پاکستان در ایک انصاف کے خلاف ڈال رہے اس طرح کی روایت کل کسی اور کے خلاف استعمال ہوگی تو پھر انہیں سمجھ جائے گی کہ اس وقت وہ غلط ہوا تھا ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت